اسلام علیکم یہ ہے لرننگ ڈیر نالج کی طرف سے سوال اٹھتا ہے کہ لرننگ کے بارے میں کیوں پڑھیں لرننگ کے بارے میں جانکاری کیوں حاصل کریں اگر ہم سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہم وہ نسل ہوتے جو کافی پہلے ختم ہو چکی ہوتی لرننگ وہ پروسس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا میں ہمارے جو بھی حالات ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ہم اس سے سیکھتے ہیں جو ہم اب ایڈاپ کر سکتے ہیں کیونکہ لرننگ وہ بیہیوئر ہے کہ جس کے ذریعے ہم کچھ ایکسپیئنس کر سکتے ہیں ہم ماضی میں ہوئے ہوئے جو بھی کام ہوتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوا ہوتا ہے یا جس کے بدلے میں ہمیں کوئی انام ملا ہوتا ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہم ایکسپیئنس کر لیتے ہیں ہم سیکھ لیتے ہیں ہمیں اس کا تجربہ ہو جاتے ہیں اور اگر ہمیں یہ لرننگ کی یا سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو نہ بیلڈنگز ہوتے ہیں نہ اگری کلچر ہوتی نہ کوئی دوائیاں ہوتی اور نہ ہی ہیومن سیولائزیشن ہوتی نہ یہ کاروان چکتا اس لیے لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے لرننگ کی ڈیفنیشن اگر سٹڈی کی جائے لرننگ ریفرس ریلیٹیب لی انڈیورنگ چینجن بیہیویر اور نالچ از ارزلٹ اف ایکسپیئنس یعنی کہ لرننگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے ہماری بیہیویر میں ایک چینج آ جاتا ہے یہ ہماری نالچ میں چینج آ جاتا ہے ایک ایکسپیئنس کی وجہ سے ایک تجربے کی وجہ سے جو ہمیں تجربہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں اور اسی سے ریلیٹیب ہماری بیہیویر میں چینج آ جاتا ہے بیہیویر میں کیسے چینج آ جاتا ہے اور ہماری نالچ میں کیسے چینج آ جاتا ہے وہ ہم آگے پڑھ لیں گے اچھا دوسری ڈیفنیشن ہے لرننگ is any relatively permanent change in behavior brought about by experience اور practice اب لرننگ وہ چینج ہے جو ہماری بیہیویر میں permanent ہو جاتی ہے ہمارے تجربے کی وجہ سے یہ پریکٹس کی وجہ سے مطلب ہم ایک چیز کی پریکٹس کرتے ہیں یا کوئی تجربہ ہم حاصل کیا ہوتے ہیں ہم لوگوں نے فرق جاتا ہے اگر ایک بندہ کوئی کام کرے اور اس کا نقصان ہو جائیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا تھا ہمیں اس سے نقصان ہوا تھا تو وہ دوبارہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو تجربہ ہو جاتا ہے یا ایک بندہ نے ایک چیز کی پریکٹس کر لی تو اس کو پتا ہے کہ اس چیز کی پریکٹس میں نے کیے اس کو اس طرح کریں گے تو اس طرح یہ چیز حل ہو گی لیڈنگ میں سب سے پہلے کلاسکل کنڈیشننگ پڑھیں گے کلاسکل کنڈیشننگ کا بیگرانڈ سب سے پہلے تھوڑا سٹڈی کر لیتے ہیں کلاسکل کنڈیشننگ سب سے پہلے ایک ریشن فیزیولوجسٹ ایوان پیپلو کے نام سے ایک ریشن فیزیولوجسٹ تھا جس نے کلاسکل کنڈیشننگ سٹڈی کی وہ ایک پہلا شخص تھا جس نے اس کی بیسک پرنسپلز کلاسیکل کنڈیشننگ کی بریسک پرنسپلز اس نے سٹڈی کیے اور اس کے بارے میں لکھا اور اس کے بدلے میں نوول پرائز بھی ملا کلاسیکل کنڈیشننگ سٹارٹ کے اسے ہوا وہ ایوان پیبلو کی جو ڈاکس تھے جب وہ بیل کی آواز سنتے تھے اور وہ سلایویشن سٹارٹ کر لیتے تھے یعنی کہ آپ کسی کھانے کو دیکھتے ہو تو آپ کی موہ میں پانی آ جاتا ہے تو ان کی ڈاکس جو تھے جو انہوں نے پال رکھے تھے تو ان کی موہ میں جو پانی آ جاتا تھا بیل کی آواز سننے کے بعد یا ان کو جب کھانا دیا جاتا تھا تو اس نے اسی چیز کو سٹڈی کرنے کے بعد پھر ایک ٹرم ایجاد کی جس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں اس نے پھر کلاسیکل کنڈیشننگ ایجاد کی اس کے اوپر سٹڈی کی کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کو اسوشیئیٹنگ سٹیمولائی بھی گیتے ہیں کیونکہ اس میں اسوشیئیشن ہوتی ہے دو چیزوں کی سب سے پھر ایجاد کی دیفنیشن دیکھتے ہیں the basic learning process that involves repeatedly pairing a neutral stimulus with a response producing stimulus until the neutral stimulus elicits the same response کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے کہ ایک پروسس ہے جس کے اندر بار بار ایک neutral stimulus کو ایک response producing stimulus کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے جب تک وہ neutral stimulus جہے اسی response نے پرویوس ہو neutral stimulus کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے ساتھ ایک ایسی response producing stimulus مطلب ایک ایسی چیز جس کے بدلے میں آپ کو response مل رہا ہے تو اس چیز کو جب ایسی چیز کے ساتھ پیار کیا جائے جس سے آپ کو کوئی response نہیں ہوتا اس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے بار بار جب تک آپ کا response اس neutral producing stimulus کے ساتھ پیار نہ ہو جائے دوسری ریپنیشن ہے learning to make a reflex response to a stimulus other than the original natural stimulus that normally produces the reflex یعنی کہ ایک چیز ہے اس کے بدلے میں ہم ایک response لازمی پرویوس کر رہے ہیں وہ ایک نیچرلی ہے ہم پرویوس کر رہے ہیں ایک response لیکن اس نیچرل جو پرویوسنگ سٹیمولیس ہے جو پہلے سے ہمارا response اس کے طرف پرویوس ہو رہے ہیں اس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ پیار کر دیا جاتا ہے جس سے ہمیں کوئی response نہیں پرویوس ہوتا ہے اگر آئیس کریم ہے ہم آئیس کریم کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ایک جن لوگوں کو آئیس کریم پسند ہوتی ہے تو ان کی موں میں پانی آ جاتے ہیں لیکن اگر آئیس کریم والا جب آتا ہے تو وہ ایک بیل بجاتے ہیں اس کا ایک میوزک ہوتا ہے جو وہ اپنی گاڑی کے ساتھ لگاتا جا رہا ہوتا ہے جب بھی وہ وہاں سے گزرتا ہے تو میں پتہ چل جاتا ہے کہ آئیس کریم والا آ رہا ہے تو اس وقت جب ہم اس میوزک کی آواز سنتے ہیں تو ہمارے اندر وہ آئیس کریم والی فیلنگز آ جاتی ہیں تو ہماری موں میں پانی آ جاتے ہیں تو آئیس کریم وہ ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس تھا وہ پہلے سے ایک ایسا سٹیمولس تھا جس سے ہم response پروڈیوس کر رہے تھے لیکن وہ جو میوزک تھا وہ جب ہم نے سنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جب میوزک بچتا ہے تب ہمیں آئیس کریم والا ملتا ہے آئیس کریم والے کا پتہ چلتا ہے تو ہم آئیس کریم لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوا ہے اسوشیشن ہو گیا ہے آئیس کریم اور اس میوزک کے بیچ میں اس لئے اس کو اسوشیشنڈ سٹیمولائی کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے بیچ میں اسوشیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس پر جو response پروڈیوس کرتے ہیں classical conditioning کے main points ہیں classical conditioning deals with the behavior that are elicited automatically by some stimulus مطلب وہ جب association ہو جاتے ہیں یہ جو behavior ہے ہمارا نورمل ہی ایک stimulus کی طرف جو ہمارا behavior ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ classical conditioning جو ہے یہ deal کرتے ہیں classical conditioning often involves reflex behavior reflex behavior وہ ہوتے جو involuntary ہوتے ہیں تو classical conditioning میں reflex behavior ہوتے ہیں classical conditioning is a process of learning and association between two stimuli تو stimuli کی بیچ میں جو association ہوتی ہے وہ جب ہم سیکھتے ہیں اس کو classical conditioning کہتے ہیں دو چیزوں کی بیچ میں association کیسی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سکھا دی جی طرح ice cream والا آتا ہے اس کا music بچتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ice cream ملے گی کیونکہ music بچ رہا ہے تو وہ جو music اور ice cream کی بیچ میں association ہو گئے تو یہاں پر وہ جو music تھا وہ neutral stream ملہستا ہے کیونکہ ہمارے یہ music جو تھا پہلے جب ہمیں نہیں تھا پتا کہ اس کے بعد ہمیں ice cream ملتے ہیں تو ہم اس music کو ignore کر دیتے تھے کوئی ہمارا response نہیں ہوتا تھا لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ music بچتا ہے تب ہمیں ice cream ملتے ہیں اور تب ہمیں ice cream ملتے ہیں تو ہماری وہ association ہو گئی ہے music اور ice cream کے بیچ میں تو اس لئے یہاں پر association between two stimuli کی بات ہوئی ہے classical conditioning involves pairing a neutral stimulus with an unlearned natural stimulus that automatically elicit a reflexive response وہی واہ تو ہی classical conditioning میں کیا ہوتا ہے کہ neutral stimulus ایک unlearned یا natural stimulus کے ساتھ pair کر دی جاتے ہیں اور ہمارے ایک automatically response آ جاتے ہیں اچھا پہلے ایوان پیولوف کے بارے میں study کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح classical conditioning کے بارے میں پڑھا ایوان پیولوف نے saliva reflex پڑھا کس طرح کی جب dog salivaation کرتے ہیں اس میں اس نے پڑھا کہ جب dog کو food present کیا جاتے ہیں as a stimulus تو اس کا response آتا ہے salivaation پہلے وہ اس چیز پر سوچتا تھا کہ dog کی salivaation کیا ہوتی ہے لیکن پھر اس کو پتا چلا کہ اس کو ایک stimulus present کیا جاتا ہے جو ہوتا ہے food اور اس کا response آتا ہے salivaation اس کے پر اس نے مزید study کی اور وہ مزید study ہوتی کہ اس نے کھانا present کرنے سے پہلے وہ بیل بجاتا تھا پہلے وہ بیل ایک بیل ایک نیچرل stimulus تو دو کو نہیں تھا پہلے بیل کے بعد مجھے کھانا ملتا ہے تو وہ بیل کے اوپر saliva expansion نہیں start کرتا تھا اس کو جب کھانا ملتا تھا وہ تب saliva premium start کرتا تھا لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ جب یہ bil بچتی ہے تب مجھے food ملتا ہے تو پھر وہ food کے اوپر saliva terre crumbs نہیں کرتا تھا پہلے جب بال بچتی تھی تو تو ڈاکی سلایویشن سٹارٹ ہو جاتی تھی تو اسی کی بیسیس پر ایوان پیولو نے کلاسیکل کنڈیشننگ کے ایلیمنٹس رکھیں چار ایلیمنٹس ہیں ایک نمبر ون ہے انکنڈیشن سٹیمولس نمبر دو ہے انکنڈیشن ریسپونس یہ انکنڈیشن سٹیمولس اور انکنڈیشن سٹیمولس یہ کنڈیشننگ سے پہلے کے ہیں اس کے بعد جب کنڈیشننگ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے مطلب جب انکنڈیشن سٹیمولس ہوتا ہے تو اس کے بعدENCE میں ہمیں انکنڈیشن رسپونس ملتا ہے لیکن جب انکنڈیشن سٹیمولس ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں انکنڈیشن رسپووووota انکنڈیشن سٹیمولس وہ چیز ہے انکنڈیشن سٹیمولس ہے اب اس کے بعد دوسرے کی دیفنیشو نفر單 جس کے بدلے میں ہم ایک involuntary response شو کرتے ہیں اگر ہمیں کھانا ملتا ہے تو ہمارے موں میں پانی آتا ہے ہمارے سامنے کوئی املی کھا رہا ہوتے ہیں کوئی چٹ پٹی چیز کھا رہا ہوتے ہیں تو ہمارے موں میں پانی آ جاتے ہیں وہ کیوں؟ وہ ایک naturally occurring stimulus ہے اور ہمارا جو ہے ایک naturally response پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس پروسس کو unconditioned stimulus کہتے ہیں کہ وہ جو چٹ پٹی چیز وہ کھا رہا ہے یہ وہ کھانا جو سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ایک unconditioned stimulus ہے unconditioned کا مطلب ہوتے ہیں unlearned جو نہ سیکھا ہوا بھی ہم نے جو naturally produce ہو رہا ہے جو naturally ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کا response پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو وہ unconditioned stimulus جو کھانا ہے وہ unlearned ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے جس طرح ایوان پیولو کے اگر experiment میں ہم دیکھیں تو جو کھانا سرف ہو رہا تھا وہ unconditioned stimulus تھا unconditioned response unconditioned response کی definition ہے an involuntary response to a naturally occurring or unconditioned stimulus ایک unconditioned stimulus مطلب جو کھانا ہے جو بچھے سے اس کے بدلے میں جب ہم اپنا involuntary unconditioned response یا naturally جو ہمارے موں میں پانی آ رہتے ہیں وہ ہمارے ایک response ہوتے ہیں وہ involuntary ہوتے involuntary مطلب وہ چیز جو ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی جو ہماری بوڈی کر رہی ہوتی ہے اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ involuntary ہے اسی طرح جب وہ کھانا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے موں میں پانی آ جاتا ہے تو یہ بھی involuntary ہے یہ naturally ہے ہمارے اندر تو جب کھانا پیش ہو رہا ہے وہ unconditioned stimulus ہیں لیکن ہمارے موں میں جو naturally پانی آ رہے ہیں حالانکہ ہمارے ہمارا دل نہیں کہا رہا بھی وہ کھانا کھانے کا لیکن پھر بھی ہمارے موں میں پانی آ رہا ہے کوئی بند ہے کوئی چھپٹی چیز کھا رہا ہے تو ہمارا دل نہیں کہا رہا بھی چیز کھانے کا لیکن پھر بھی موں میں پانی آ رہا ہے تو یہ unconditioned response ہے اچھا یہ بھی سیکھانے جاتا ہے یہ already ہوتا ہے involuntary ہوتا ہے اب ایوان پیولوف یہ genetic wiring ہے مطلب already ہماری جین میں ہے کہ ہم اس طرح کے کھانے والی چیز کو دیکھیں گے تو ہمارے موں میں پانی آئے گا تو یہ unconditioned response ہے ایوان پیولوف کی experiment میں جب اس کو کھانا پیش کیا جا رہا تھا تو وہ unconditioned stimulus تھا اور جب dog slivation کرتا تھا dog کی موں میں پانی آ جاتا تھا تو وہ unconditioned response تھا conditioned stimulus مطلب جب conditioning ہو جاتی ہیں تو conditioned stimulus کی definition ہے stimulus that becomes able to produce a learned reflex response by being paired with the original unconditioned stimulus مطلب جب ایک unconditioned stimulus کو pair کر دیا جاتا ہے کسی neutral stimulus کے ساتھ تو ہمارا اس neutral stimulus کی طرف جو response ہوتا ہے تو وہ conditioned stimulus اس کو ہم کہتے ہیں conditioned stimulus جو ہے conditioned کا مطلب ہوتا ہے learned مطلب conditioning ہو چکی ہوتی ہے اور unconditioning میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری conditioning ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے conditioned میں conditioning ہو چکی ہوتی ہے اب کیا ہے جسا میں نے آئسکریم والا کی ایک example دیتی الگ سے تو اس میں یہ تھا کہ conditioning ہماری کیس طرح ہوئی تھی کہ وہ جو music تھا اس کے conditioning ہو گئی تھی آئسکریم کے ساتھ تو ہمیں پتا چل جاتا تھا جب وہ music سنتے تھے تو ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ ہمیں آئسکریم ملنے والی آئسکریم والا آ گیا ہے تو موں میں پانی آ جاتا تھا حالانکہ اگر اس وقت آئسکریم پانے کا دل نہ بھی کر رہا لیکن موں میں پانی آ جاتا ہے اسی طرح ایوان پیولوف کی experiment میں جب بیل رنگ پہلے بیل رنگ کیا جاتا تھا بیل بجائی جاتی تھی پھر اس کو کھانا پیش کیا جاتا تھا تو وہ جو ڈاک تھا اس کو پتا چل گیا تھا کہ جب بیل بچتی ہے تب مجھے کھانا ملتا ہے تب وہ کھانے پر سلائیویشن نہیں کرتا تھا لیکن جب پہلے بیل بچ جاتی تب وہ سلائیویشن کرتا تھا سوپتا چل جاتا تھا کہ کھانے کا ٹائم ہے اب یہاں پر نیٹرل سٹیمولیس بھی سٹڈی کیا جاتا ہے کنڈیشن سٹیمولیس میں کنڈیشن سٹیمولیس تب بنتی ہے جب نیٹرل سٹیمولیس ان کنڈیشن سٹیمولیس کے ساتھ پیر ہو جاتی ہے اب اس کو کہتے ہیں association between two stimuli یہاں پر اب association ہو گئی ہے ان کنڈیشن سٹیمولیس کی اور نیٹرل سٹیمولیس کی نیٹرل سٹیمولیس وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارا کوئی ریسپونس نہیں ہوتا جس طرح اگر پہلے وہ آئسکریم ہم نے نہ ملی ہوتی میوزک کے بعد اور ایسی وہ میوزک بجھ رہا ہوتا تو ہمارا کوئی ریسپونس نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ یہ میوزک جو ہے وہ نیٹرل سٹیمولیس ہیں جب وہ میوزک بجھنے کے بعد ہی ہمیں بار بار آئسکریم مل لیے تو ہمیں پتہ چل گئے کہ جب یہ میوزک بجھتی ہے تب ہی آئسکریم آلاتا ہے اور ہمیں آئسکریم ملتے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو میوزک نیوٹرل سٹیمولیس تھا اور وہ جو آئسکریم تھی وہ انکنڈیشن سٹیمولیس تھی تو وہ جو نیوٹرل سٹیمولیس انکنڈیشن سٹیمولیس کے ساتھ جب پیر ہو گئی تب ہمارا ریسپونس آیا تو اس لیے اس کو پھر کنڈیشن سٹیمولیس کا اس طرح پیولوف کی ایکسپریمنٹ میں جو ڈاگ ہے اس کو جب کھانا دینے سے پہلے بیل بجائی جاری تھی تو وہ بیل پہلے نیوٹرل سٹیمولیس تھی کیونکہ اس کے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جب وہ بیل کی آواز سنتا تھا تو وہ سلائیویشن نہیں کرتا تھا لیکن جب اس کو پتا چل گیا کہ بیل کے بچنے کے بعد انکنڈیشن سٹیمولیس پروڈیوس ہوتا ہے مطلب کھانا آتا ہے تب سلائیویشن سٹارٹ ہوتی تھی تو اس کو پتا چل گیا کہ جب یہ بیل بچتے ہیں ہم جب کھانا ملتا ہے تو وہ بیل تھا وہ کھانے کے ساتھ پیر ہو گیا تو وہ کنڈیشن سٹیمولیس مد گیا مطلب نیوٹرل سٹیمولیس جب کنڈیشن سٹیمولیس کے ساتھ پیر ہو جاتی ہے تو کنڈیشن سٹیمولیس بنتی ہے اور کنڈیشن سٹیمولیس کے بدلے میں پھر ہمیں ایک condition response ملتے ہیں the neutral stimulus that has no effect on this diet response مطلب neutral stimulus پہ کوئی response نہیں آتا تب تک جب تک وہ unconditioned stimulus کے ساتھ pair نہ ہو جائے اور association نہ ہو جائے condition response اب جب neutral stimulus unconditioned stimulus کے ساتھ pair ہو گئی ہے تب ہمارا condition response آتا ہے learning اس کی definition ہے learned reflex response مطلب ہم نے سیکھ لیا conditioned ہو گئی ہے ہم نے سیکھ لیا تب ہمارا ایک reflex response آ رہا ہے اس condition stimulus کی طرف condition stimulus تب آیا کہ جب neutral stimulus unconditioned stimulus کے ساتھ pair ہو گیا تو اب جب وہ unconditioned stimulus کے ساتھ neutral stimulus pair ہو گیا تو condition stimulus بن گیا condition stimulus کے بدلے میں پھر ہمارا condition response ہو گیا کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ اس کے بعد پھر یہ چیز ملتی ہے اس پکچر میں اگر دیکھو فرسٹ پہ ہے before conditioning ابھی conditioning نہیں ہوئی تو کیا ہو رہا ہے کہ unconditioned stimulus اور unconditioned response unconditioned stimulus میں کیا ہے کہ food ہے کھانا آ رہا ہے unconditioned response میں کیسا سلایویشن ہے تو ابھی یہ کنڈیشنگ نہیں ہوئی سیکھا نہیں ہے ابھی یہ unlearned ہے جو ان کی جینیٹک وائرنگ میں ہے اب before conditioning میں کیا ہے کہ کھانا نہیں پریزنٹ ہو رہا صرف بیل بجائی جا رہی ہے کوئی سلایویشن نہیں ہو رہی ہے کیونکہ صرف بیل بج رہی ہے تو وہ neutral stimulus ہے بیل جو ہے وہ neutral stimulus ہے کیونکہ جب بیل بج رہی ہے تو کوئی سلایویشن نہیں ہو رہی ہے کوئی response نہیں پریزنٹ ہو رہا نمبر ثری اب conditioning ہو رہی ہے during conditioning بیل کو کھانے کے ساتھ پلس کر دیا ہے یہاں پر پہلے بیل بنائی گئی ہے کیونکہ پہلے بیل بج رہی ہے اس کے بعد پھر کھانا آ رہا ہے اب سلایویشن ہو رہی ہے لیکن وہ ابھی سیکھ رہے ہے کیونکہ اس کو بات میں کھانا مل رہا ہے انکنڈیشن ریسپونس لیکن جب اس نے سیکھ لیا ہے کہ پہلے بیل بج رہی ہے پھر کھانا آ رہا ہے تو نمبر فور میں دیکھو after conditioning after conditioning اب بیل کنڈیشن سٹیمولس ہو گئے بیل بجتا ہے اس کے موں میں پانی آتا ہے سلایویشن ہوتی ہے اور کنڈیشن ریسپونس آتا ہے فارمولا کیا ہے کہ US مطلب unconditioned stimuli you are unconditioned response پریویس کرتا ہے کس طرح کہ وہ نیچرل ہے لیکن جب unconditioned stimulus کو neutral stimulus کے ساتھ پیئر کیا گیا تو نیچے دیکھو conditioned response CS تو جب بیل ہے وہ CS بن گیا conditioned stimulus ہو گیا unconditioned stimulus کو neutral stimulus کے ساتھ پلس کیا conditioned stimulus ہو گیا تو conditioned stimulus کیا ہو گیا وہ conditioned response پریویس کر رہے دیکھو unconditioned stimulus کو جب پلس کیا conditioned neutral stimulus کے ساتھ تو ہمارے پاس آیا unconditioned response لیکن جب unconditioned stimulus کو neutral stimulus کیا جب پلس کرتے رہے پیئر کرتے رہے تو after conditioning پھر ہمارے پاس کیا ہوا کہ وہ conditioned stimulus بن گیا اور conditioned stimulus کے بعد پھر ہمیں conditioned response پریویس ہوا تو یہ تھا classical conditioning کے بارے میں hope کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thank you so much